ایک یورپی بحری جہاز برطانوی نو آبادی ورجینیا میں غیر متوقع سامان لے کر پہنچا کم از کم بیس افریقی جو امریکہ میں پہلے غلام تھے ان قیدیوں کا تعلق اب انگولا کہلائے جانے والے ملک سے تھا انہوں نے بحر اوکیانوس کا طویل اور مشکل ترین سفر جھیلا تھا اور انہیں اس جگہ ہزاروں دوسرے غلام افریقیوں کی مانند مزید تکالیف کا سامنا تھا جو بعد میں امریکہ بنی افریقیوں کی خرید و فروخت اور ان کی منتقلی کا ریکارڈ ان کے استحصال کی خوفنا کہانیاں بیان کرتا لوانڈا میں انگولا کے نشن میوزیم آف سلیوری کے ڈریکٹر ولادمیر فوچیونہ کا کہنا ہے کہ غلاموں کی تجارت کا ماضی ابھی تک اس ملک کے لیے ایک دھبا ہے قریبا چار صدیوں تک یہ خطہ جو اب انگولا کے نام سے جانا جاتا ہے بہت شدت سے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور اس ملک کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا گیا یہاں کے سماجی تانے بانے تباہ ہو گئے اور آج ہم غلامی کے نتائج بھگت رہے ہیں ولادمیر فوچیونہ کا کہنا ہے کہ غلاموں نے صدیوں کے نو آبادیاتی تسلط کے ساتھ مل کر افریقہ میں ایسے تنازیات کو پروان چڑھایا جس سے وہاں غربت اور عدم استحکام بڑھا غلاموں کی تجارت سے افریقی معاشرے عدم استحکام کا شکار ہو گئے غلامی اور نو آبادیاتی تسلط کے باعث ممکن نہ تھا کہ افریقی معاشرے اپنے سیاسی اور لیبر سسٹمز کی تنظیم میں نو کر باتے کبھی کبھار لوگ ملک کی تاریخ کا یہ حصہ بھولانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے نیشنل میوزیوم آف سلیوری قائم کیا گیا ہے یہ جھوٹا گھر اور چیپل لوانڈا کی غلامی تجارت کا حصہ تھا یہاں پر ہونے والے اندھوناک واقعات اس خوبصورت منظر کے بلکل اُلٹ تھے ان امارتوں میں قیدیوں کو ایک نئی دنیا میں غلاموں کی حیثیت سے بھیجنے سے پہلے عیسائی مذہب اپنانے کو کہا جاتا تھا بیپٹیزم کے ذریعے کیتھلک چرچ ان قیدیوں سے ان کی افریقی شناخت چھین لیتے انگولا میں زیر حراست رکھے جانے والوں کو پرتگالی عیسائی نام دیے جاتے ماضی میں چرچ اور ریاست مل کر کام کرتے تھے اور انگولا میں کی جانے والی تبدیلی مذہب کی مہم نے چرچ اور نو آبادیاتی تسلط دونوں کو ہی مدد دی فادر پولینو کوٹیکا کے مطابق یہ تبدیلی مذہب اچھی بھی تھی اور بری بھی ایک طرف یہ تبدیلی مذہب والوں کو چرچ میں شامل ہونے میں مدد کر دی ہے دوسری طرف وہ ان کی شناخت اور ثقافت کو تباہ کر دیتی ہے اور بہت سوں کو اس تبلیغ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی لیے چرچ نے بعد ازا ان غلطیوں پر معافی مانگی انیس سو پچاسی میں پاپ جان پال دوئیم نے افریقیوں سے کہا کہ وہ سفید فارم مسیحیوں کو غلامی کی تجارت میں ملوث ہونے کی وجہ سے معاف کر دیں کوانزن نامی دریا جو اٹلانٹک سمندر میں آگر گرتا ہے لوانڈا کے جنوب میں واقع ہے یہ ایک اہم تجارتی راستہ تھا اور جو لوگ اس کے کنارے آباد تھے غلامی کی تجارت میں بہت گئے یہ دریا کا کنارہ ہی تھا جہاں زیادہ تر غلاموں کو پکڑا گیا انہیں اغواہ کیا گیا اور یہ سب افیقیوں کی ہی مدد سے کیا گیا اس لیڈا ہرس کا کہنا ہے کہ غلامی سے یہ علاقہ اپنے قیمتی انسانی اساسے سے محروم ہو گیا یہاں سے مزدوروں، سہین لوگوں اور ہنرمندوں کو لے جایا گیا اور آج ہمیں اس ورک فورس کی ضرورت ہے تاکہ افریقہ بہتر مستقل کی جانب بھر سکے پرتگال نے سرکاری طور پر 1836 میں غلاموں کی سمگلنگ پر پابندی لگا دی لیکن انگولہ ابھی بھی اس تاریخ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے آج انگولہ کہلائی جانے والے ملک میں چودویں صدی کے بعد کئی سو سالوں تک غلاموں کی تجارت کرنے والے بہر اوکیانوس کے آر پار انسانی سمگلنگ کا کاروبار کرتے رہے تاریخ دانوں کے مطابق پرتگالی 1975 میں انگولہ کی آزادی کے وقت یہاں سے جاتے ہوئے زیادہ تر تاریخی ریکارڈ بھی اپنے ساتھ لے گئے انگولہ کی دارلکومت روانڈا کے نیشنل آرکائیو میں موجود یہ کلمی نسخے پیچھے رہ جانے والے ریکارڈ کا حصہ ہیں یہ کم از کم تین سو سال پرانے ہیں غلام کا نام جنس پیدائش کی جگہ عمر شناختی نشان اور پیشہ اور آخر میں ان کے پکڑے جانے کی تاریخ اور دیگر متعلقہ معلومات کے بارے میں نوٹس موجود ہیں ان دستاویز میں خطوط اور دیگر خطو خطابت بھی شامل ہیں یہ ہمیں غلاموں کے بارے میں ایک صورتحال بتاتی ہے جو مقامی حکام کی مدد سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے جبکہ کچھ قبائلی امائدین نے یورپی تاجروں کو یہ غلام فرہم کر کے منافع کمایا دوسرے رہنماؤں نے اپنے لوگ کو بچانے کی کوشش کی ان میں سے ایک جنگہ بند تھی یہ مطمبہ اور ننگ رنگ نامی قبائل کی ملکہ تھی انہوں نے ستروی صدی میں اپنی چالیس سالہ حکمرانی کے دوران پرتگالیوں اور ولندیزیوں کے لیے ہم لوگوں کو ناکام بنایا چالیس سالہ جنگ کے دوران وہ انگولا کی خود مفتاری کی سب سے بڑی محافظ تھی ستروی صدی میں ایک خاتون کے لیے مشکل تھا اور قتل بھی نہیں ہوئی وہ دریائے گوانزہ کے تیرتے جزیروں میں چھپ جاتی کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کہاں ہیں وہ ہمیشہ مضاہمت کرتی اور ہمیشہ جیت جاتی لیکن آخر کار غلاموں کے پرتگالی تاجروں نے غلبہ حاصل کر لیا وہ چودہ سو بیاسی کے بعد سے خطے کی تین لیسوں پر پہلے ہی کنٹرول حاصل کر چکے تھے سولہ سو سترہ میں انہوں نے بینگیلہ کی بندرگاہ کی بنیاد رکھی یہاں یہ امارت جو اب انگولا نیشنل آرکیالوجی میوزیم ہے کسی زمانے میں ہزاروں انسانی قیدیوں کے لیے ایک عارضی قیام گاہ تھی یہ ایک گودام تھا اور یہاں یورپ اور امریکہ لے جانے والے غلاموں کے جہازوں کا انتظار کیا جاتا تھا یہ تاریخ دردناک ہے بینگیلہ میں بہت سے دوسروں کی طرح رسا غلام بنائے جانے والوں کی نسل سے ہیں میری امان نہیں رہی میں یتیم کھانے میں پلی بڑی ہوں لیکن میری کھالا انہیں مجھے بتایا کہ میری پردادی کو برزیل میں ریسے بھیجا گیا تھا افریقہ سے امریکہ لائے گئے ایک کروڑ دس لاکھ غلاموں میں سے تقریباً سانٹھ لاکھ انگولا سے لائے گئے یہاں لنگر انداز ہونے والے کروششپس پر سوار بہت سے امریکی سیعہ اس مقصود شگاہ پر آنا چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے آباؤ اجداد یہاں سے گئے تھے حالیہ کئی اشروں کی خانہ جنگی کی طرح صدیوں پر محیط نو آبادیاتی تسلط اور غلامین انگولا پر گہرے من کی اثار چھوڑے ہیں آج سہارہ افریقہ میں انگولا تیسری بڑی معیشت ہے لیکن تین کروڑ آبادی والے اس ملکی کم از کم ایک تہائی آبادی غروت کا شکار ہے تاریخ دان اسلڈا ہرس کا کہنا ہے کہ انگولا کی ہر خاتون چھابڑی فروش ماضی کی ملکہ جنگا کی طرح ہے وہ مضاہمت کی علامت ہیں آپ زنگیرہ کو ہر روز سرگرم دیکھیں گے وہ گھر سے نکلتی ہے کاشکار خواتین سے سامان خریدتی ہے اور پھر انہیں سڑکوں پر بیشتی ہے جس سے وہ بچوں کی ٹویشن فیز کرایا اور خوراک قبل ادا کرتی ہے اور ملکہ جنگا کی طرح انگولا کا زنگیرہ شہر بھی مضبوط کھڑا ہے کس طرح ایک ملک پر لگے صدیوں کی غلامی اور اس کے اوپر نو آبادیاتی تسلط اس کا کہنا ہے کہ یہ عمل تاریخ کو سمجھنے سے شروع ہو سکتا ہے ساہم ان کے مطابق انگولا کی ماضی سے متعلق کافی ریسرچ نہیں کی گئی ہے خاص طور پر امریکہ میں غلامی کے انگولا سے تعلق کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تحقیق مطبوعات یا ادارے نہیں جو خاص طور پر اس موضوع پر کام کرتے ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کتابی ریفرنسز بھی نہیں جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں سوائے اس کے کہ یورپینس نے جو اپنے لیے خود اپنے طریقے سے لکھا ہے گمیز یہ شکایت کرتے ہیں کہ مغربی دستاویز میں غلاموں سے روا رکھے گئے وحشیانہ سلوک کا ذکر نہیں مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے 1833 میں غلامی کے خاتنے کے بعد بھی یہ تجارت غیر قانونی طور پر جاری رہی پرتگالی تاجر پکڑے جانے سے بچنے کے لیے انتہائی ظالمانہ طریقے استعمال کرتے تھے جب برطانیہ انسپیکٹر پرتگالی جہازوں پر پہنچتے تو انہیں کوئی غلام نہ مل تھا پرتگالی تاجر برطانیہ جہازوں کو دیکھتے ہی تمام سیاہ فارم لوگوں کو سمندر میں پھینکتے تھے اس کے بعد پرتگالی واپس ساحل پر آتے اور جہاز کو پھر سے بھر دیتے اس کے علاوہ انگولہ میں ہر کلاس کے نساب میں غلاموں کی تجارت کے حوالے سے صرف ایک باب شامل کیا گیا ہے ہم یہ یقینی مرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے طالب علم غلامی سے متعلق اچھی معلومات رکھتے ہوں اور یہ سمجھیں کہ حقیقت میں یہ ایک مسئلہ ہے بدقسمتی سے سیاہ فام غلامی کا مسئلہ نسل پرستی سے جڑا ہے لہٰذا ہمیں یہ مضمون سکھاتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہوگا پہلے جب میں نے غلامی کے بارے میں سنا کہ ہم پرتگالیوں کی کالونی تھے تو ایک طرح سے مجھے نفرت محسوس ہوتی ہے یہ میرے لئے نئی چیز تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ غلامی اس سے بھی پہلے سے موجود تھی اور قدیم وقتوں میں کچھ سلطنتوں کی ترقی میں اس کا بھی ہاتھ تھا اور سکول کے طالب علموں کے غلامی کی تاریخ سے متعلق مختلف خیالات ہیں گرچہ غلامی ایک بری چیز تھی لیکن اس کے اپنے فائدے تھے غلامی کی بچن سے یورپ میں بہت سے ملکوں کو فائدہ ملا اور اس طرح افریقہ بھی دوسری ثقافتوں سے روشناس ہوا میں نوجوان امریکیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ برا محسوس نہ کریں اب ہمیں خود کو مزید صحیح کرنا ہوگا اور غلامی کو دوبارہ رائج ہونے سے روکنا ہوگا انگولا کی غلامی کی تاریخ اس کی ثقافت سے جھلگتی ہے اس کے میوریلز اور موسیقی میں دکھائی دیتی ہے پویرہ مارشل آرٹس کی ایک قسم ہے جو غلاموں کی ایجاد ہے وہ بیز بدلنے کے لیے موسیقی کا استعمال کر کے اپنا دفاع کرتے کچھ کے پویرہ کے گیت سیاہ فاملوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں جیسا کہ نیگرو انہیریٹنس جو فیاشکہ نے ان کی مشکلات بیان کرنے کے لیے لکھی یہ جانے کے لیے کہ وہ آگے کہاں جائے گا ایک شخص کے لیے اپنے ماضی کو جاننا بھی ضروری ہے ماضی کی معلومات کی بنیاد پر فیاشکہ چاہتے ہیں کہ انگولا کے تالولم یہ بھی کہیں کہ وہ چاہتے ہیں آگے بڑھنا آٹھ سے چار سو سال پہلے وائٹ لائن نامی ایک نیجی برطانوی بحری جہاز انسانی غلاموں کے بدلے خوراک اور دیگر اشکی تجارت کی خرص سے انسانی کارگو کے ساتھ ان پانیوں سے گزراتا بحری جہاز چیزرپک بے پہنچا اور یہ اس جگہ اگرس سن سولہ سو انیس میں لنگر انداز ہوا اس جہاز پر تقریباً بیس افریقی غلام سوار تھے پروجیکٹ سکسٹین نائنٹین غلام بنا کر امریکہ لائی جانے والے افریقیوں کی میراس کو زندہ رکھنے والا ایک نون پروفٹ ادارہ ہے ست ورجینیا میں اس وہ جگہ جہاں پہلے افریقی غلام نے کھدم رکھا اور یہی سے امریکہ میں لاکھوں افریقیوں کے دو سو سال سے طویل غلامی کے دور کا آغاز ہوا یہاں پہنچنے والے پہلے افریقیوں کا مقدر غلامی تھا ان کا کام باغات اور مکعی اور تباکو کے کھیتوں میں کام کرنا تھا زندگی بھر کے لیے یہی ان کا کام تھا اور یہ اس سے وخوبی واقف تھے کہ انہیں اس غلامی سے کبھی بھی چھٹکارہ نہیں ملے گا تاریخ دان بل ویگنز کا کہنا ہے کہ سولہ سو اکسٹھ میں عمر بھر کی غلامی کو بازابتہ طور پر قانونی حیثیت نینے سے پہلے افریقی غلاموں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی ان احساسات کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو کہ زنجیروں میں جکڑے ان افراد کے اس وقت ہوں گے جب انہیں اجنبی جگہ پر لاکر بحری جہاز سے اتارا گیا ہوگا ان سے کہا گیا کہ تم نے یہاں کام کرنا ہے اور ادھر ہی زندگی بسر کرنی ہے اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ وائٹ لائن بحری جہاز میں موجود دو درجن سے زائد افریقیوں کو میکسی کو جانے والے غلاموں کے پرتکالی جہاز سے زبردستی اٹھایا گیا تھا اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ وائٹ لائن بحری جہاز میں موجود دو درجن سے زائد افریقیوں کو میکسی کو جانے والے غلاموں کے پرتکیزی جہاز سے زبردستی اٹھایا گیا تھا یہ ہمارے آبا اجداد کی مقدس جگہیں ہیں یہاں پر چلتے ہوئے مجھے انتھنی اور ایزابیلا کا خیال آتا ہے وہ اس اجنبی جگہ پر اترتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے یہ گراؤنڈ زیرو جہاں سے امریکہ میں افریقیوں کی غلامی کا آغاز ہوا تھا پہلے آنے والے افریقیوں کو ہیمٹن اور جیمس ٹاؤن میں باغات کے مالکان کے ہاتھوں بیچا گیا تھا وائٹ لائن کے ورجینیا پہنچنے کے چند دن بعد ایک اور بحری جہاز کے ذریعے چند مزید غلاموں کو لایا گیا ان میں انجیلا بھی شامل تھی دردہ شمار ان افریقی افراد میں ہوتا ہے جن کا نام سولہ سو بیس کے بچ جانے والے ریکارڈ میں موجود ہے باقی ناموں پر مشتمل ریکارڈ باقی نہیں رہا ماہرین آسار قدیمہ کا کہنا ہے کہ انجیلا نے زندگی کا بیشتر حصہ جیمس ٹاؤن میں گزارا ہے جو اس وقت ایک نیشنل پارک ہے اور جہاں ماہرین آسار قدیمہ ان کی زندگی کے عام پہلو منظریان پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں انجیلا کے ذریعے ہم اپنے ملک میں غلامی کی طویل تاریخ غلامی کے آغاز اور نسل پرستی کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں اور اسی دوران اپنے تصورات کے ذریعے انجیلا کو اس کی شناخت اور عظمت کا احساس دے سکتے ہیں اور یہ انجیلا اور ان کی طرح دوسرے لوگ ہی تھے جنہوں نے ان نو آبادیات کو معاشی خوشحالی دی ان لوگوں نے بہت محنت کی اور ان میں سے بیشتر اسی دوران ہلاک ہوئے لیکن ہم ان افریقیوں کے مقروض ہیں کیونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے ترقی کی بنیاد رکھی جو بعد میں یونیت سٹیٹس آف امریک کا بنا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس نظام کے خاتمے کے لیے پہلی کروائی کا آغاز ہوا سیول وار کے دوران کانفیڈریٹ فوج کے لیے کام کرنے والے تین بھکھوڑے غلام اتحادی فوج سے پناہ مانگنے کی غرض سے پورٹ مونرو گئے اتحادی فوج کے میجر جنرل بنجیمن بٹلر نے ان غلاموں کو مالی مسروع کا قرار دیا اسی فیصلے نے آخر کار پورٹ مونرو میں آزادی کے متلاشی ہزاروں کی تعداد میں غلاموں کو نہ صرف تحفظ دیا بلکہ غلامی کے خلاف وسیع بیمانے پر اقدامات کے لیے راہم بار کی انہوں نے مرکزی حکومت اور صدر لنکن پر زور دیا کہ وہ غلاموں کی آزادی کا اعلان کریں اور یوں اٹھاروی ترمیم کے ذریعے غلامی کی خاتنے کا اعلان کیا گیا اور اٹھارہ سو اٹھٹھ میں چودوی ترمیم کے ذریعے افریقیوں کو شہریت کا درجہ دیا گیا پورٹ مونرو کی جگہ اب نیشنل یادکار ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے حوالے سے آنے والی نسلیں ایک ابرتی ہوئی قوم کی قدیم تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں کیا یہی وہ جگہ ہے یہ ڈی ولف خاندان کا قبرستان ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں جیمز ڈی ولف کی آخری رسومات ادا کی گئیں ایک ایسے انسان کو عزت دینا بہت مشکل ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر غلاموں کی تجارت سے مسلح رہا ہو جیمز ڈی ولف پہلی کا اشارہ اپنے پردادوں میں سے ایک کی طرف ہے جو امریکی ریاست روڈ آئیلنڈ میں یہاں برسل کے مقام پر دفن ہے جیمز کی قزن اور جیمز ڈی ولف اور ان کا خاندان بارہ ہزار سے زائد افریقیوں کو میڈل پیسج کے لانے والے سمندری تجارتی راستے سے غلام بنا کر لائے تھا اس وقت کے لائے گئے ان بارہ ہزار غلاموں کی نسل جنہیں میڈل پیسج کے ذریعے امریکہ لائے گیا اب بڑھ کر پانچ لاکھ ہو چکی ہے جو اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں میڈل پیسج مغربی افریقہ سے ویسنڈیز تک بحری جہازوں کے سمندری سفر کو کہتے ہیں امریکی ریاست روڈ آئیلنڈ غلاموں کی تجارت کا اہم مرکز تھی روڈ آئیلنڈ کی ایک سرطم ذریفی یہ ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی آزادی پر رکھی گئی تھی لیکن بہت جلد ہماری پہچان انسانوں کو قید کرنے اور افریقی غلاموں کی تجارت کی بنا پر ہونے لگی یہاں تک کہ چرچ بھی اس میں مل آفیس تھے چرچ نے خاص طور سے روڈ آئیلنڈ میں غلاموں کی تجارت سے بڑھائے راست فائدہ اٹھایا غلام ان کی اپنی ملکیت میں تھے یہاں ایسے پادری تھے جو غلاموں کے مالک تھے جہازوں کو ایک لاکھ سے زائد غلاموں کو اس وقت نیو ورڈ کہلانے والے دنیا کے اس حصے میں لانے کے لیے ادائیگی کی سترہ سو پانچ سے اٹھارہ سو پانچ کے درمیان کم از کم نو سو جہاز ایسے تھے جو کہ غلاموں کو لائے جانے والے جہازوں کے طور پر ریجسٹر تھے جو روڈ آئیلنڈ سے اپنا سفر شروع کرتے اور ویسٹ اینڈی سے ہوتے ہوئے مغربی افریقہ جاتے اور واپس روڈ آئیلنڈ پہنچتے یہ ٹرائینگل تجارت کہلاتی تھی ان کی روڈ آئیلنڈ کے شہر بریسٹل میں شراب کی بھٹیاں تھیں یہ شراب اور چند دوسری اشیاء لے کر افریقہ جاتے اور اس کے بدلے مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے سے مردوں عورتوں اور بچوں کو خرید لاتے جن کو بعد میں یا تو کریبین یا امریکہ کے جنوب میں چارلسٹن جیسی بندرگاہوں میں نلام کرنے کے لیے لائے جاتا تھا غلاموں کی تجارت امریکی معیشت کی ریڑ کی ہڈی بن گئی یہ سب شمال کی اور اس علاقے کی معیشت کی تعمیر کے لیے انتہائی اہم تھا جو بعد میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بن گیا نو آبادیاتی دور میں ویسٹرن ڈیس کی معیشت کے لیے غلاموں کی تجارت کے ذریعے برطانوی کالونیز میں خوشہ لی آئی جس کے ذریعے علاقہ بلاخر برطانیہ کے خلاف بغاوت کر کے ایک آزاد قوم کی حیثیت اختیار کر پائے سن اٹھارہ سو سنتیس میں اپنی موت کے وقت جیمز ڈی وولف امریکہ کے دوسرے امیر ترین آدمی تھے سترہ سو ستاسی میں روڈ آئیلنڈ نے شمالی امریکہ بھیج جانے والے غلاموں کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد اس کے بھتیجے نے غیر قانونی طور پر غلاموں کی تجارت جاری رکھی جارج ڈی وولف اٹھارہ سو آٹھ کے بعد دی غلاموں کی غیر قانونی تجارت میں ملوث رہا لیکن جب کانگریس نے غلاموں کی تجارت میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت نافذ کر دی تو اٹھارہ سو بیس تک ڈی وولف نے اس سے الہدگی اختیار کر لی افریقی غلام شاول تمباکو اور کپاس ہوگانے میں ماہر تھے یہ مہارت جنوبی باغات کے لیے کام آئی کپاس شمال کے علاوہ روڈ آئیلنڈ کی ٹیکسٹائل ملوں کو چلانے میں مددگار رہی جیمز ڈی وولف نے ٹیکسٹائل ملوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی ان ملوں میں کپاس سے کپڑا بنایا جاتا تھا جس نے امریکہ کے سنتی انقلاب کو فروغ دیا سن اٹھارہ سو اکسٹھ میں خانہ جنگی کے آغاز پر ریاستہ آئے متحدہ میں چالیس لاکھ افریقی غلام تھے ڈی وولف کا خاندان اب ان کے وارثوں سے مسالحت کی کوشش کر رہا ہے کھانا میں ان تقریبات کے علاوہ بطر واپسی کی مہم کے ایک حصے کے طور پر بدنامہ زمانہ اس محل کا دورہ بھی شامل ہے جہاں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی اس جگہ اب ایک اجائب گر ہے جہاں اس بریعظم سے ہمیشہ کیلئے لے جائے جانے والے زنجیروں میں جگڑے غلاموں کی حالتزار کی اکاسی کی گئی ہے زیارت پر آنے کے احساسات یہاں بہت سے لوگوں کے لیے مشترک ہیں کنفیڈرٹ فورج کے لیڈر رابرٹ ایلی ایک ایسے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو اچانک اپنی خاندانی دولت کھو بیٹھا تھا مگر شادی کے فوراں بعد ان کی قسمت بدل گئی انہوں نے جارج واشنگٹن کی سوتیلی پڑپوتی سے شادی کر لی یعنی ان کی بیوی جارج واشنگٹن کی سوتیلی بیٹھی کی نسل سے تھی اس وجہ سے وہ بہت مالدار ہو گئے ان کے پاس وسیع ذریعہ راضی تھی اور دو سو سے زیادہ افراد غلام تھے ان کے سسر نے مرنے سے پہلے یہ ہدایہ دی تھی کہ ان میں سے چند غلاموں کو آزاد کر دیا جائے مگر رابرٹ ایلی نے اپنی بیوی کو اس کی اجازت نہیں دی تمام شواہد یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں کے کوئی رحم دل مالک نہیں تھے اگر ایسا ممکن بھی ہوتا ایسے کافی ثبوت موجود ہیں کہ وہ سزا کے طور پر غلاموں پر ظالمانہ تشدد کرواتے تھے اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ وہ ان کے خاندانوں کو بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے امریکہ کی جنوبی ریاستیں اپنے غلاموں کی مزدوری سے بہت منافع کمائے کرتی تھی اور رابرٹ ایلی نے اس دور کے بہت سے لیڈروں کی طرح اس کو جائز بنانے کے لیے مذہب کو بہت موثر انداز میں استعمال کیا انہیں ایک مذہبی شخص کے طور پر دیکھا جاتا تھا بہت سے کنفیڈریٹس غلامی کو مسیحی روایات سے جوڑا کرتے تھے انہوں نے غلامی اور مسیحیت کے ملاب کے لیے فقری اور نظریاتی طور پر بہت کام کیا اور لی اس سوچ کی جیتی جاگتی مثال تھے ان کے نزدیک سے آفاموں کا غلام ہونا قدرت کا فیصلہ تھا اور ان کی یہ غلامی کی زندگی اس زندگی سے بہت بہتر تھی جو یہ افریقہ میں گزار رہے تھے رابرٹ ایلی سمجھتے تھے کہ وہ تمام ظلم جو ان پر ہو رہے ہیں وہ ان کو ایک بہتر قوم بنانے کے لیے ضروری ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی جو ان کو ان کے حلقے میں مقبول بناتی تھی اور وہ تھا ان کا خاندان کا امریکہ کے بابا قوم اور پہلے صدر جارج واشنگٹن سے رشتہ میرے خیال میں لیکہ امریکہ کی جنگ آزادی کی اشرافیہ سے خاندانی تعلق بہت اہم تھا یہ تعلق پہلے تو ان کے بالد سے شروع ہوتا ہے جو ایک جنرل تھے اور پھر ان کی بیوی کے خاندان کے حوالے سے کنفیڈریٹ ہلکہ الہدگی کی جدجہد کو بالکل اسی طرح دیکھتا تھا جیسے کہ تاریخ میں امریکہ کی جنگ آزادی کو دیکھا جاتا ہے یعنی جس انداز میں امریکہ نے سترہ سو چھہتر میں ایک بیرونی طاقت کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کروایا تھا ان کا خیال تھا کہ وہ بھی اٹھارہ سو اکسٹھ میں وہی کر رہے تھے جنوبی ریاستوں کو رابرٹ ایلی میں ایک ایسی مذہبی اور نظریاتی شخصیت دکھائی دینے لگی جو امریکہ کے بانیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے این نقش قدم پر چل رہی تھی جنگ میں شکست کے بعد انہوں نے واشنگٹن یونیورسٹی کے صدر کا عوضہ سمال لیا واشنگٹن یونیورسٹی کے صدر ہونے کی حصیت سے انہوں نے شمالی اور جنوبی ریاستوں کے تعلقات میں بہتری لانے کی بات کی اس طرح انہوں نے سیاست میں اپنے لیے ایک ایسی شخصیت کے طور پر جگہ بنا لی جو شمالی اور جنوبی ریاستوں کے سفید فارم امریکیوں کو اپنے ماضی کے اختلافات بھلا کر مستقبل کی جانب بڑھنے پر آمادہ کر رہا ہو فارم سیاسی دھارے میں شامل ہونے سے محروم کر دیا گئے امریکی خانہ جنگی کے ڈیرھ سو سال کے بعد جب متنازع شخصیات کے مجسموں کو کھڑنی کی تحریک شروع ہوئی تو اس میں رابرٹ ای لی صرف ایرس تھے بہت سے لوگوں کے نزدیک ملک کے مختلف مقامات پر لگائے جانے والے رابرٹ ای لی کے لیے تاریشی مجسمیں ایک ایسی متنازع شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جس نے ظلم اور زیادتی کو ایک مذہبی اور نظریاتی سانچے میں ڈھال کر ایک ایسی حیبتناک جنگ کی سپس آلاری کی جس میں لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں ان مجسموں کو کھڑنے پر تو فیصلے ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا کیا کیا جائے گا اس پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں